ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر گیارہ حسد جو آدمی تنگدل ہوتا ہے وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے خاص کر اپنے عزیزوں دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں اس آدمیوں کو حسد اور اسے کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں حسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ ہمیشہ رن جو کلفت میں مقتلہ رہتا ہے اس کی یہ بری عادت اسے خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوا رہے ہیں حسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنے دوسروں کو بگاڑنے کی آرزو ہوتی ہے اس لئے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نحمت سے محروم کر دیتی ہے جب حسد کی بیماری زور پکڑ لیتی ہے تو حسد اعلانیہ لوگوں کو بدخواہی کرتا ہے اور لوگوں کے گلے شکوے غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے تومت لگانا اور بہتان باننے سے بھی نہیں چھوکتا اس لئے حسد کا انجام اداوت اور اداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نشیب اشکا دشمن ہے شیر ناصف کا ہے حسد کو اقدم نہیں راحت جہاں میں رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کے جان تو یہ ایک شیرتہ ناصف کا اور اس کے بعد الفاظ مانی ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں الفاظ مانی ہے ہم فیشہ ایک ہی کام کرنے والے زوال کمی کلفت مسیبت اور تباہی بربادی کاہل سست کامچور نعمت مال دولت اعلانیہ کلم کلہ ظاہرہ بدخواہی برا چہنہ شکوہ شکایت غیبت پیٹ پیچھے برائی تحمت الزام بہتان بدنامی برا جھو انجام آخر نتیجہ حسد حسد کرنے والا راحت آرام دشمنی تم بھی دیکھیں یہ بھی آپ کو حسد کے بارے میں سمجھ بائی ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے چینل کو سپورٹ ملے اور اردو کا فروح حسد ہو شکریہ